کیونکہ یہ وظیفہ جس ذریعے سے حاصل ہوا ہے اس شادی شدہ جوڑے نے اس وظیفہ کو آزمایا ہے اور اسی وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو شادی کے چودہ سال بال اولاد کی نمت سے نوازا یہ آزمدہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے جو کہ سور فاتحہ کا خاص وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد نہیں ہیں یا آپ کے کسی جاننے والے کی اولاد نہیں ہیں اور آپ مختلف وظائف آزما چکے ہیں اور ان سے مایوس ہو چکے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ وظیفہ ایسا مجرب اور آزمدہ ہے جس کو اگر آپ کامل یقین کے ساتھ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اولاد کی نمت ضرور ملے گی کیونکہ یہ وظیفہ جس ذریعے سے حاصل ہوا ہے اس شادی شدہ جوڑے نے اس وظیفہ کو آزمایا ہے اور اسی وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو شادی کے چودہ سال بعد اولاد کی نمت سے نمازا یہ آزمدہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے جو کہ سور فاتحہ کا خاص وظیفہ ہے اور اس وظیفہ کا خاص طریقہ کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا جو اللہ کی ذات سے رحمت کا امیدوار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنے رحمت سے نمازتا ہے اور جو کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ محروم رہ جاتا ہے اس لئے ایسے شادی شدہ جوڑوں کو اللہ کی ذات سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں اس لئے ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھائے کا گمان رکھے اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگتے رہیں تو اللہ کی ذات ضرور عطا فرماتی ہے آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ وظیفہ بھی اللہ کی ذات سے مانگنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ آزمایا ہوا ہے اس لئے آپ بھی اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں تو آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات صلات الحاجات پڑھنی ہے اور وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے گیارہ مطبع درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سات مطبع سور فاتحہ پڑھنی ہے اور سور فاتحہ کے بعد آپ نے سور فاتحہ کی آیت ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کو سو مطبع پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ گیارہ مطبع درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد ایک گلاس پانی پر دھم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گرگڑا کر دعا مانگنی ہے اپنے لئے اولاد مانگنی ہے اور دعا میں آپ نے یہ جملے ضرور شامل کرنے ہیں یا اللہ اکیلی ذات تو تیری ہے اور تو ہی اکیلہ اچھا ہے ہم تو اولاد کے ساتھ اچھے لگتے ہیں اتنے خزانے سے ہمیں اولاد عطا فرما ان الفاظ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرنی ہے جب آپ وظیفہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے خود دعا مانگ لیں تو اس پانی کو سنبھال لیں اس پانی میں سے آدھا خود پینا ہوگا اور آدھا اپنے شہر کو پلانا ہوگا اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ ضرور کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولاد جیسی نعمت عطا ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی